بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میری ویڈیو 91203 کے بھی اس کے اوپر ہے اس کا بورڈ یہ انٹرڈکشن ہے اس کا اس سنٹر میں دو حصے کریں تو یہ اس کا بیٹری کمپارٹمنٹ ہے جس کے اندر آٹھ بیٹرییں لگتی ہیں چار ادھر چار ادھر آٹھ بیٹرییں یہاں پہ لگیں گی یہ اس کی آوٹ پوٹ رلے ہیں یہ در یہ لگی ہوئی ہیں یہ جو یہ لگی ہوئی ہیں یہ اس کی آوٹ پوٹ رلیز لگی ہوئی ہیں یہ آوٹ پوٹ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہ اس کا مین بورڈ ہے پی ایس ڈی آر بورڈ یہ یہ کنٹرول کارڈ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دو پنکھے لگے ہوئے ہیں یہ اس کا انپوٹ ہے فلٹر سرکٹ ہے یہاں آپ انپوٹ دیں گے یہ بورڈ کے بارے میں پھر میں بورڈ بھر نکال کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں انپوٹ لگتی ہے یہ والے یہ انپوٹر لے یہاں سے لے کے یہاں تک چارجر ہے یہ اس کا سٹیٹک ہے یہ انپوٹر اور سٹیٹک کی ریلے ہیں یہ ڈیس کپیسٹر ہے یہاں پہ ڈی سی لگتی ہے بیٹری یہاں سے ادھر یہاں تک یہ اس کا بیٹری کنپوٹر پورشن ہے یہ دو کوائل یہ اور یہ یہ اس کا پی ایف سی پورشن ہے یہ انپوٹر پورشن ہے یہ بس کپیسٹرز ہیں یہ آوٹ پوٹ کپیسٹر ہے اور یہاں پہ یہ آوٹ پوٹ ہے اور یہاں پہ کنٹرول لگتا ہے اب تھوڑا مزید تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ انپوٹ آگی یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں پہ انپوٹ لگتی ہے یہاں پہ بیٹریاں لگتی ہیں یہ پازٹیو اور یہ نیگٹیو جب یہاں پہ انپوٹ آتی ہے تو اس کے ویڈی آر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے ویڈی آر لگے ہوئے ہیں اور یہ پیسٹر لگا ہوئے ہیں سی سیون ایٹ سی سیون ایٹ کے بعد یہ والا پورشن یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پیسٹر کے بعد یہ والا پورشن اس کا یہ ہے سائٹ وائرنگ فالٹ اور یہ اس کا یہ یہ ٹیو ڈبل ٹو یہ ٹرانزسٹر ہے یہ والا پورشن سائٹ وائرنگ فالٹ یہ کریٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ انپوٹ اس رلے کے اوپر آتی ہے یہ آر وائی ون رلے لگی ہوئے ہیں اور یہاں کس ٹاپ ہو جاتی ہے یہ ہی انپوٹ سیدھی سیدھی اس فیوز کے ذریعے یہ ایف فائیوز لگاو ہے یہاں پہ انپوٹ اس فیوز کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ یہ آری سی ون ریکٹی فائر ون یہ ریکٹی فائر ون پہ ون سے ڈی سی بننے کے بعد اس کپیسٹر یہ کپیسٹر فیلٹر کپیسٹر ہے اور وہ جو ڈی سی بنتی ہے اپروسیمیٹلی تین سو وول ڈی سی بنتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے وہ جو ڈی سی بنتی ہے اس ایف ایڈی کیو ایف ایڈی کیو پہ آ جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں تک یہ فیوز نکاح اس کے اندر نہیں ہے یہاں تک یہ والا پورشن یہ چارجر پورشن ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا اس کا چارجر پورشن ہے جو یہ جو بیٹریوں ہوتی ہیں ان کو چارج کرتا ہے ایک سو آٹھ وولٹ کے اوپر آٹھ بیٹیوں لگتی ہیں تو ان کے نائٹی سکس وولٹ ہے تو یہ چارجر ایک سو آٹھ وولٹ یہاں پہ دے رہا ہوتا ہے یہ تو ہو گیا چارجر پورشن ڈریکٹ اچھا جب یہ سپلائی یہ انپٹ اس چارجر میں آتی ہے تو چارجر بیٹری بھی چارج کرتا ہے ساتھ میں ایک بارہ وولٹ کی کمال اس کو یہ جو پاور سپلائی پورشن ہے یہ والا یہ والا پاور سپلائی پورشن ہے اس کو بھی دے دیتا ہے یہ والا پورشن اس کا پاور سپلائی پورشن ہے یہ اس کو بھی ساتھ یہ سپلائی کو بھی آن کروا دے گا پنکھیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گے اور لوگورڈ سپلائی بھی بننا شروع ہو جائے گی اب یہ انپورٹ اس کے اندر آگے رلے جب رلے اس کو پاس کرے گی اس رلے کے بعد دو فیوز لگے ہوئے ہیں ایک ایف ون لگا ہوئے ہیں ایک ایف ٹو لگا ہوئے ہیں یہ دونوں فیوز لائن کے اوپر لگے ہوتے ہیں ایف ون اور ایف ٹو ایف ون یہ پی ایف سی کا ہے ایف ون کے بعد یہ سیٹی لگی ہوئی ہے اور سیٹی کے بعد یہی ایسی جو لائن ہوتے ہیں یہی ایسی اس بریج کے اوپر چلی جاتی ہے ہے یہ جو الون ہے اس کے بعد اس بریج کے اوپر چلا جاتا ہے نیوٹرل جو ہے نیوٹرل وہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے اچھا نیوٹرل ڈائریکٹ اس پہ پہنچ جاتا ہے جو لائن ہوتی ہے لائن اس رلے سے گزرنے کے بعد اس فیوز سے گزرنے کے بعد یہ سیٹی لگی یہ انپوٹ کے سیٹی لگی ہوئی ہے اور یہاں سے گزرنے کے بعد یہ اس پہ آ جاتی ہے یہاں پہ جو سیٹی کے اوپر جو وولٹ بنتے ہیں وہ یہاں نیچے وہ لگے ہوئے بریج لگا ہوئے نیچیک ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں ڈی تھرٹی ڈی ٹونٹی نائن ڈی تھرٹی ون ڈی تھرٹی ٹون یہ لگے ہوئے ڈائیوڈ یہ ڈائیوڈ جو ہوتے ہیں یہ اس الپٹ آری ہوتی ہے اس سیٹی سے سیلس کر کے ڈی سی بلا کے یہ اس آئی سی کے اوپر اپلائی کر دی جاتی ہے یہ آئی سی لگی ہوئی ہے یو بارہ اور یو بارہ کیا کرتی ہے یہ جب پی ایف سی یہاں سے یہ ٹھٹی ٹری ایٹ فائی فور آئی سی لگے ہوئی ہے جو کنٹرول کر رہی ہے اچھا یہاں سے جب ڈی سی بنتی ہے تو اس کی یہ لگا ہوئے آئی جی بیٹی کی سوچنگ کروارہ ہوتا ہے یہ کوائل پی ایف سی کی کوائل ہیں تو بسیکلی ای یہ جو آئی جی بی ٹی ہوتا ہے یہ یہ جو لائن آ رہی ہوتی ہے is ان کوائل کے اوپر یہ یہ سوچ یہ سوچنگ کروارہ ہوتا ہے اور یہ سوچنگ کرواتا ہے ان لائن کے اوپر جو وولٹیج کوباتے ہیں وہ یہاں سے یہ دو ریکچی فائیڈ لگے ہوئے ہیں یہاں سے ریکٹی فائی ہونے کے بعد یہ بس کہ کو چلے جاتے ہیں یہاں پر تین کا کٹھے لگے ہویا پسٹے کے وہ پر Observ کیوں پر اور تین نیٹ제로 کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو بس کی اوپر چلے جاتے ہیں تین سا ستر ثوراب Pاز teور تین سا ستر وولٹ ہے نیٹ рокو بس یہاں پر یہاں پر ملتی ہے اب اس میں لائن کی اوپر جو ویریشی لاری ہوتی ہے پی ایف سے کیسے مینٹین کریں لائن کے اوپر جو ویریشی لاری ہوتی ہے اس کے اندر اس کو اس کو مینٹین بھی رہنا ہے تو وہ یہاں سیٹی سے لے کہ یہاں سے اس آئیس آئیسی کے ذریعے اس کو فیڈبیک دے دی جاتی ہے اور یہ اس اس کی سوچنگ کو کنٹول کرتی ہے یہ والی آئیسی یہ اپٹو لگا ہو ہے جو اس کی گیٹ کو ڈرائیو کرتا ہے اور یہ ہے یہ ہو گیا لائن کے ذریعے جو پی ایف سی بن رہی ہے وہ اب یہی لائن اس ایف ٹو کے اوپر بھی آ جاتی ہے ایف ٹو یہاں سے ان ٹی سی ون یہ آر ففٹی ایٹ لگا ہوئے یہاں سے گزر کے یہ لگا ہوئے آگئی چھوٹا سا ٹوائک لگا ہوئے یہ یہ ہے سٹیٹک کا اس فیوز سے گزرنے کے بعد سٹیٹک بھی اٹیچ ہے آوٹ پٹ کے ساتھ ہے کہ جب آپ یو پی ایس آن کریں تو وہ وہ سٹیٹک کو بھی چیک کرتا ہے سٹیٹک پہ جائے گا جب انورٹر آن ہو جائے گا اس کے بعد انورٹر پہ شفٹ ہو جائے گا اور سٹیٹک ہے یہاں سے وہ جو انپٹ ہے اسے بند کر یہ سٹیٹک کی کمانڈ یہ کنٹول سے آ رہی ہوتی ہے وہ کنٹول اس کو بند کر دیتا ہے سٹیٹک کا یہ یو سترہ اور یو آٹھ یو سترہ اور یوزرو ایٹ ہے یہ دو سٹیٹک کے لیے لگے ہوئے ہیں اس کے گیٹ کو ڈرائیو کرنے کے لیے تو یہ کنٹول ہو رہے کنٹول سے ان کی کمانڈ آتی ہے کہ ابھی انورٹر آن ہو گیا ہے یہ اس کو سوچاف کروا دی جاتا ہے سٹیٹک کا کام یہ ہے کہ جب کا لوڈ یہ فرض کریں کہ یہ تین کے لیے یو پی ایس ہے جب اس تین کے لیے یو پی ایس سے آپ کا لوڈ آپ کی کوئی مشین چل رہی ہے آپ کا لوڈ اکسیڈ کرتا ہے تو انورٹر کو بچانے کے لیے آپ کا سٹیٹک آن ہو جائے گا اور جب وہ لوڈ نارمل اس لیمٹ میں آ جائے گا تو سٹیٹک بند ہو جائے گا اور انورٹر پہ شفٹ ہو جائے گا سٹیٹک کا یہ کام ہے اچھا سٹیٹی یہ سٹیٹی لگی ہوئی ہے انپوٹ پہ لگی ہوئی ہے یہ انورٹر کے سٹیٹی لگی ہوئی ہے اور یہ جو سٹیٹی ہے یہ آؤٹپٹ پہ لگی ہوئی ہے یہ سٹیٹی اچھا ایک یہ ریلے ہے ایک یہ ریلے ہے یہ انپوٹ پہ ریلے لگی ہوئی ہے اور یہ والی ریلے جو ہے یہ آر وائی ٹری ہے آر وائی ٹری لگی ہوئی ہے یہ سٹیٹک آہ سٹیٹک اور ان وولٹر کے درمیان میں لگی ہوئی ہے ابھی یہاں پہ بیٹری 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 نہ لگ جاتی ہے یہ بیٹری کا کپسٹر لگا ہوئے بیٹریز وولٹ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ایفی ٹی لگے ہوئے ہیں ایجی بی ٹی بھی ہو سکتے ہیں ایفی ٹی بھی ہو سکتے ہیں یہ والا پوششن بیٹری ان ٹرس فارمر سے ہو کہ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں جب لائٹ چلی جاتی ہے یا بغیر لائٹ کے آپ اس کو آن کرتے ہیں تو یہ تھری فائیو ٹو فائیو آئی سی لگی ہوئی ہے یہ اس کو اس کو سوچنگ کرواتی ہے کنورٹر کو سوچنگ کرواتی ہے اور یہ یہ اس ٹرس فارمر کے سکینڈی کے اوپر جو کو ورٹج بنتے ہیں یہ ان کا یہ ریکٹی فائیر ان کا لگا ہوئے فائیر پورشن لگا ہوئے اس کے بعد یہ فلٹرنگ قائل ہے یہ دو ادھر لگی ہوئی ہیں اور دو ادھر لگی ہوئی ہیں یہ فلٹرنگ قائل لگی ہوئی ہیں یہ یہ جو ڈائیوڈ ہیں اور یہ پیسٹر اور یہ ریزسٹر یہ ان کوئل کی لگا ہوئے ہے کہ یہ آسلیٹ نہ کرنا شروع کر دیں اور یہاں سے بیٹری کنورٹر بھی بیٹری ورڈ کو بس کپسٹر کے برابر ہے مطلب یہ بنا کے ان کو کپسٹر کو چارج کرتا ہے یہاں کپسٹر کے اوپر بیٹری کنورٹر بھی آ رہا ہوتا ہے اور پی ایف سی بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن ایک وقت میں ایک ہی کام کرے گا جب لائٹ نہیں ہے تو بیٹری کنورٹر کام کرے گا اور جب لائٹ آ جائے تو یہ بند ہو جائے گا اور یہ پی ایف سی کام کرنا شروع کر دے گا اور ایک کپسٹر کو چارج کیا جائے گا یہ انورٹر پورشن ہے یہ بس ڈی سی بس جو یہاں پہ بنتی ہے وہ انورٹر پہ پلائی کر دی جاتے ہیں ایک سٹیج یہ ہے ایک یہ ہے تو یہ اس ڈی سی کی ڈی سی کی سوچنگ کرواتے ہیں اور یہ ایک دو تین ہی ہیں والی کوائلز اور یہ والا کپسٹر یہ انورٹر کا کپسٹر ہے یہ انہیں ڈی سی کو ایسی میں کنورٹ کرتے ہیں یہاں سے فیلٹر ہونے کے بعد ہمیں اس پوائنٹ کے اوپر یہ ایک یہ والا پوائنٹ ہے اور ایک ادھر ہے یہ نیوٹرل ہے اور یہ لائیو ہے یہاں سے ہمیں انورٹر کی اوپرٹیں جاتی ہے تو یہ ہوگا ہے اس کا انورٹر یہ پاور سپلائی ہے اور یہ جو ریجسرن لگے میں یہ والے یہ بس کیس بس کو سنس کر رہے ہیں بس سنس کر کے یہ کنٹرول کو فیڈبیک جا رہی ہوتی ہے اور اس صاحب سے بس اس صاحب سے آپ کی پی ایف سی یا بیٹری کنورٹر کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ اب بس اتنی منٹین کرنی ہے اس کے بعد یہ ڈائیوڈ اور یہ ریجسٹر ہیں یہ جب بارہ بولڈ آ رہے ہوتے ہیں یہ فین کے کنٹرز ہیں یہاں پہ تو یہ اس یہ فین کنٹرول کے لیے یہ کیوں ٹو تھری لگایا ہویا یہاں پہ یہ والا کنٹر جو ہے یہ آپ کی ریلے جو آٹپٹ کی ریلے لگے ہوئی ہیں اس بورڈ کے دوسری سائیڈ پہ لگی ہوئی ہیں یہ والا کنٹر اس ان ریلے کو اپریٹ کروانے کیلئے ہوتا ہے تو یہ تھا تعرف اس بورڈ کا نائن وان ٹو زیرو تین کے بھی ہے تو ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ انپوٹر ریلے ہے یہ انورٹر اور سٹیٹک کی ریلے ہے یہ والا پورشن چارجر ہے اس کا یہ والا چارجر ہے یہ اس کی بیٹری کنورٹر یہاں سے لے کہ یہاں تک یہاں سے لے کہ یہاں تک یہ بیٹری کنورٹر ہے یہاں سے لے کہ یہاں تک یہ ایف سی کا پورشن ہے اور یہ انورٹر پورشن آگا ہے اس کا یہ لوگ پاور سپلائی آگئی اور یہ ڈی سی باس کپیسٹر ہے اور یہ آؤٹپٹ کا کپیسٹر لگا ہوئے یہ سٹیٹک لگا ہوئے یہ تھا اس کا تعرف یہ انپوٹ فیلٹر سیکشن آگیا جس کے اوپر انپوٹ آ رہی ہے انپوٹ فیلٹر سیکشن آگیا اس کے بعد چارجر اور انپوٹ رلے کے اوپر چلا گیا چارجر کیا کرے گا یہاں سے لوگ ورڈج پاور سپلائی اس کو اپریٹ کروا دے گا اور ساتھ ہی چارجر بیٹری کو چارج کرے گا بیٹری بیٹری کنورٹر جب آن جب آن ہوگا اس ٹیم اچھا ابھی انپوٹ فیلٹر ہے اس کے بعد انپوٹ رلے پہ آجاتا ہے رلے جب اس کو آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد رلے کیا کرے گی اسی انپوٹ کو سٹیٹک کے اوپر دے دے گی اور ساتھ میں پی ایف سی سیکشن کے اوپر دے دے گی پی ایف سی سیکشن آہ یہ ڈی سی بس بنائے گا اور اگر بیٹری اگر وہ لائن نہیں ہے اگر بیٹری پہ چل رہا ہے تو بیٹری بیٹری کنورٹر پہ اور بیٹری کنورٹر کے ذریعے ہی وہ جو بس پیسٹرز ہیں ان کو چارج کیا جائے گا تین سو ستر وولٹ ہے پلس ثری سیونٹی وولٹ اور مائنس ثری سیونٹی وولٹ ہے ڈی سی اب یہاں یہ کپیسٹرز کامن ہیں ان کے اندر پی ایف سی کے اور بیٹری کنورٹر کے بعد یہ کامن ہے اس کے بعد انورٹر پورشن آ گیا انورٹر پورشن اسی ڈی سی بس کی ڈی سی بس کو کنورٹر کرے گا اے سی کے اندر سوچنگ کروائے گا اور یہاں پہ انورٹر کے انورٹر کے بعد قوائل اور کپیسٹرز کے اندر لگے ہوئے ہیں اسی بنائے اس کے بعد انورٹر ریلے ہے آر وائی تھری اس کے اوپر پنچھا دے گا یہاں پہ آپ یہاں پہ سٹیٹر کے بعد انپٹ بھی آ رہی ہوتی ہے اور یہ انورٹر کی بھی آ رہی ہوتی ہے اے اگر آن ہے تو یہ آوٹپٹ تھرو تھرو کر دے گا اور آوٹپٹ جو ریلے ہے اس کے اوپر ہے انورٹر کی آوٹپٹ چلی جائے گی تو یہ تھی اس کی ڈائیگرام اس یوپیس کی سٹیٹک کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی ہوتا ہے یہ انورٹر کی سیفٹی کے لیے رکھا جاتا ہے سٹیٹک کا جو مین کام ہوتا ہے یہ جو انورٹر ہوتا ہے اس کو اس نے بچانا ہوتا ہے اگر لوڈ یوپیس فرز کرنے تین کے بھی کا یوپیس ہے اور آپ کا لوڈ کہیں مطبسکین کرتے ہوئے لوڈ اس کے اوپر زیادہ آ گیا ہے تو یوپیس سٹیٹک پہ چلا جائے گا اس میں جانے کی صورت میں آپ کی جو انپٹ آ رہی ہوتی ہے وہ آگے لوڈ کو تھرو ہو جائے گی اور انورٹر پہ لوڈ نہیں پڑے گا اس کے بعد جو ہی لوڈ آپ کا نارمل ہوگا تو یہ واپس ہے انورٹر پہ آ جائے گا سٹیٹک اس لیے ہوتا ہے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کہنی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تینکیو ویڈ مچ